موسیقی 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 نمسکار دوستو میں راکیش مہرا راکیش مہرا جی کے کلاسیز کی طرف سے کرن جی کے کی سیریج میں آپ سبی کا حردیک سواگت کرتا ہوں کرن جی کے کی سیریج میں آج ہم امپورٹنٹ فیکٹس پر بات کریں گے کچھ فیکٹس ہے ان کو آپ نے دیان میں رکھنا ہے جیسے پردھان منتری نریندر موڈی کے جو پردھان سچیو ہے وہ نرپندر مصر بنائے گئے ہیں پہلے بھی یہی تھے تو چھوٹ چھوٹے پوئنٹوں کو لے کر آج ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے لکھئے پردھان منتری نریندر موڈی کے پردھان سچیو یہ منائے گئے ہیں نرپندر مصر آپ اس کو ڈریکٹ یاد رکھیں اور ایک فیکٹ کے طور پر یاد رکھیں دوسرے راجیہ سبہ میں پکس کا نیتا راجیہ سبہ میں پکس کا جو نیتا ہے یہ منائے گئے ہیں تھاور چند گہلوت تھاور چند گہلوت کبھی بعد میں چرچہ کریں گے راجیہ سبہ کے بارے میں فلحال اس میں ایک پکس کا نیتا ہوتا ہے ایک بھی پکس کا نیتا ہوتا ہے سباپتی ہوتے ہیں اپ سباپتی ہوتے ہیں یادی ہم راجیہ سبہ کے سباپتی کی بات کریں تو بھارت کا اپراسٹ پتی ہوتا ہے اسی سندرم میں جو سرکار آئی ہے ورطمان میں اس میں ستہ پکس کا نیتا کہہ سکتے ہو راجیہ سبہ میں یا راجیہ سبہ میں پکس کا نیتا کہہ سکتے ہو یہ تھاور چند گہلوت پچھلی لوگ صبح کی بات کریں تو اس میں ارون جیٹ لی تھے ابھی دی ہم نیکسٹ فیکٹ پر بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا پرشد ایک فلم ابنیتہ کہہ سکتے ہو لیکھک ہے نردیشک ہے گریش کرناٹ جی ان کا ندن ہو گیا تو تیسرا پوائنٹ لکھئے فلم ابنیتہ نردیشک گریش کرناٹ کا ندن جس پرشد بیکتی کا ندن ہوتا ہے اس کا چھتر ہی پورٹنٹ ہوتا ہے تو آپ ان کو ایک چھتر میں نام دینا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو ان کا سمدھ جو ہے کلا چھتر سے تھا جیدے ایک شبد میں کہیں تو فلم ابنیتہ تھے نردیشک تھے اور رائٹر بھی تھے ناٹک بھی لکھا کرتے تھے ان کا ندن ہو گیا جس وقتی کا ندن ہوتا ہے کوئی پرشد وقتی ہو اس میں چھتر پوچھا جدہ پوچھا جاتا ہے جیسے آپ سے پوچھ لیں گے ابھی حال ہی میں گریش کرناٹ کا ندن ہوا ان کا سمند کس چھتر سے تھا تو کلا سے یا فلم ادیوگ سے یا لیکھن کلا سے اس کے علاوہ اپنے پرانے پیپروں کو دیکھیں تو جیسے بسم اللہ خان کا سمند کس چھتر سے ہے بسم اللہ خان کا سمند کس وادی ینتر سے ہے اس ٹائپ کے یہ کوششن بڑھے ہوئے ہیں سینائی وادک ہے آپ جانتے ہو سنگیت سے سممدیت ہو گیا اس کے علاوہ سترمی لوگ سبہ میں پروٹیم سپیکر چنے گئے ہیں پروٹیم سپیکر یہ ہے ڈاکٹر ویریندر سنگ یہ سات بار سانسد رہ چکے ہیں سات بار سانسد رہ چکے ہیں پروٹیم سپیکر جو ہوتا ہے یہ راشت پتی نکت کرتا ہے اور لگ بگ اسی کو نکت کیا جاتا ہے جو کی جس کا جو سینئر ہوتا ہے سینئر مطلب جو زیادہ بار سانسد چن کر آتا ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگ سبہ سدشیوں کو سپت دلانا اور دوسرا اس کا کام ہوتا ہے لوگ سبہ دیکھس کے چناؤں کا سنچالن کرنا اب دیکھتے ہیں ورتوان میں کیا سمیہ کے تحت کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کون لوگ سبہ دیکھس بنتے ہیں تو ویریندر سنگ ہے اور پروٹیم سپیکر کے بارے میں میں الگ سے بات کروں گا بقاعدہ آرٹیکل لے کر آوں گا لیکن فیلال ابھی تک ہمارے پاس اتنا ہی سسٹم ہے تو اس کو ایک بار اتنا دھیان رکھیں کہ سترمی لوگ سبہ میں پروٹیم سپیکر آپ یہ کہنا چاہو تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو ایس تھا یہ دیکھس ایس تھا یہ دیکھس اس کو جو چنتا ہے راشپتی چنتا ہے بعد میں بات کریں گے فیلال آج کے ٹائم اتنا دھیان رکھو ڈاکٹر ویریندر سنگ آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجے اب جو میرا نیکس پوئنٹ ہے وہ یہ ہے یوبراد سنگھ کے بارے میں آپ جانتے ہو بھارت کے پرشید کرکیٹر یوبراد سنگھ نے انتراشتی کرکیٹ وینچ اور آئی پیل سے سرنیاس لے لیا ہے سکسر کنگ کے نام سے جانے جاتے ہیں کچھ پوئنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ نے ایک دھیان رکھنا پڑے گا جیسے بھارتی کرکیٹر یوبراد سنگھ کا انتراشتری کرکیٹ وی آئی پیل سے سنیاس انہوں نے سنیاس لے لیا ہے جون دو جار انیس میں یدی ہم ان کے بارے میں چرچہ کریں تو ان کے بارے میں بہت پرشید ہے کہ ٹی ٹونٹی کا جو ورڈ کپ ہوا تھا دو جار سات میں انہوں نے انگلینڈ کے ایک جو بولر تھے سٹورڈ برانڈ اس کی ایک آور میں سکس بول پر سکس چھکے مالے تھے تو ان کے کارڈ یہ جیدہ چرچہ میں رہے تو کچھ وشیس ہیں وہ بات لکھ دیجئے وشیس میں پہلا لکھئے چھے گیندوں پر مطلب ایک آور میں چھے گیندوں پر چھے چھکے مارنے کا ریکورڈ چھے چھکے مارنے کا ریکورڈ ہے ان کو اور یہ انہوں نے کیا تھا دو ہزار ساتھ کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں سٹورڈ برانڈ یہ انگلینڈ کے تھے کی بول پر ایک آور میں یہ کیا تھا انہوں نے ایک یہ خود کو بہت زیادہ مانتے ہیں کس سندر میں مانتے ہیں کی بھارت نے اب تک دو بار ورڈ کپ جیتا ہے ایک تو نائنٹی ٹی تھری میں اور ایک دو ہزار گیارہ میں تو دو ہزار گیارہ میں جو ورڈ کپ اپنے جیتا تھا ان کے لیے انہیں من او دس سیریز چنا گیا تھا تو دوسرا جو پوئنٹ ہے لگ دیجئے ورڈ کپ دو ہزار گیارہ میں من او دس سیریز چنے گئے تو یہ یوراج سنگھ کے بارے میں اپنے نے تھوڑی بات کیا آپ کے ایکزام کی دستی سے آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے تو دوستو آج ہم نے کچھ فیکٹس کے بارے میں چرچا کی یہ اپنے فیکٹس ہے آپ کے ایکزام کی دستی سے کافی مہترپن ثابت ہو سکتے ہیں ان کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لو اور بار بار اس کو ریپیٹ کیجئے تو انہی شبدوں کے ساتھ اس سیریز کو میں یہ اس مفت کرتا ہوں آپ اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ انہی لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاسکے دھنیواد